نمبر چھتیس اگلی صف مکمل ہونے سے قبل صف بنانا یہی محجے سے بتایا کہ پہلی صف مکمل نہیں ہے اور آدمی پھر اس کے بعد صف بنانا شروع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم الصف الاول ثم اللذی یلیہ پہلی صف کو مکمل کرو پھر اس کے بعد والی صف کو وَإِن كَانَ نَقْسٌ فَلْيَكُن فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّ اگر صف میں کوئی کمی ہے بھی تو کس صف میں ہونا چاہیے آخری صف میں ساری صفیں پرفیکٹ ہونا چاہیے یعنی بھری ہوئی ہونا چاہیے کم اگر ہے صف انکمپلیٹ صف اگر ہے تو کونسی ہونا چاہیے آخری وہ چل جاتی ہے اس سے پہلے کی صف کم ہو ادھوری ہو نہیں ادھوری صف کونسی ہونا چاہیے اور وہ ضروری نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آخری صف ادھوری ہونا چاہیے بلکہ اگر وہ بھر بھی جائے تو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ بھر رہی ہیں بھئی حدیث میں کہ آخری صف ادھوری ہونا چاہیے تو آپ کچھ لوگ اور پیچھے جا رہے ہیں تو پھر بھی تو مخالفت ہوگی سمجھ میں آری بات کہ اگر آپ کچھ لوگ نکل کے چلے گئے پیچھے آخری صف سے صف کو ادھورہ بنانے کے لیے تو کتنی ادھوری ہو گئی تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ اگر کمی رہ جائے تو کس میں ہونا چاہیے آخری میں ورنہ اس سے آگی کے صفوں میں کمی نہیں ہونا چاہیے اس حدیث کو امام احمد اور نصیل نے روایت کیا ہے